اسلام علیکم تعرم ناظرین میرا زیادہ مسود آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں امید ہے آپ لوگ خیر خیریت کے ساتھ ہوں گے آج جا میں آپ لوگوں کو جو بتانا چاہ رہی ہوں وہ ہے یہ کیمرہ گو پرو ایل اون کیمرے کے حوالے سے جو کہ مجھے ایک ہمارے مسافر بائی نے گیفٹ کیا ہے اور میں اس کا جو ہے بہت شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں یہ مجھے گیفٹ ملا ہے گو پرو ایل اون کیمرہ جو کہ اکثر ویلا کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں اور یہ جو ہے کافی مہنگے بھی ہے اس بائی نے مجھے جو کیمرہ گیفٹ کیا ہے ایک مسافر بائی ہیں اور اس نے مجھ سے یہ درخواست کی کہ آپ میرا نام جو ہے وہ مینشن نہ کرے لیکن اس نے یہ بھی کہا کہ میں آپ کو یہ کیمرہ اسی وجہ سے گفٹ کر رہا ہوں کیونکہ آپ ہمارے وزیرستان سے واحد خاتون صحافی ہیں جو اس ایریا میں کام کر رہی ہیں سٹرگل کر رہی ہیں ہمارے جو مختلف مسائل ہوتے ہیں اس کو اجاگر کر رہی ہیں نہ صرف ہمارے مسائل اجاگر کر رہی ہیں بلکہ لوگوں کے لیے جو فلاحی کام ہوتے ہیں اس میں بھی آپ برچر کر حصہ لے رہی ہیں ہمارے علاقے میں جو ہمارے مرد صحافی ہیں ان کے لیے بھی کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ریڈ زون ایریا ہے اور اس میں پیرہ جب ایک فیمل ہوتی ہے تو ان کی مشکلات دگنا ہو جاتی ہیں اور پیرہ ہماری جو سوچ ہے کہ ہم فیمل کے حوالے سے ہماری سوچ بھی محدود ہیں ہم فیمل کو اس طرح کام کرنے کے بارے میں ایک منفی انداز سے دیکھتے ہیں اپنی بیہن بیٹیو کو ہم پرمیشن نہیں دیتے ایسے ماحول میں ایسے سوسائیٹی میں کام کرنا اور پھر اتنے اچھی طریقے سے کام کرنا یہ یقیناً جو ہیں بہت مشکل کام ہوتا ہے اس باہر کے یہ الفاظ میرے لیے میرے خسلے کو بلند کرنے کے لیے کافی ہیں کہ ہمارے جو پردیس میں رہنے والے ہمارے بائی ہیں وہ ہمارے لیے اتنی اچھی سوچ رکھتے ہیں اتنا اچھا سوچتے ہیں نہ صرف اچھا سوچتے ہیں بلکہ اس نے مجھے ایک بہت ہی پیارا سا جو ہے یہ گیفٹ یہ کیمرہ جو ہے یہ مجھے گیفٹ کیا ہے یہ مجھے اور بھی چیزیں جو ہے بیچ سکتا تھا لیکن اس نے جو مجھے کیمرہ بیجا ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو میرا کام ہے جو صحافت کے شعبے سے میں وابستہ ہوں اور ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو اس نے یہ سوچ کے کہ میں مزید جو ہے مجھے سپورٹ ملے مجھے خوصلہ ملے تو اس نے مجھے کیمرہ ہی جو ہے گیفٹ کیا ہے میری پروفیشن کے حوالے سے اور یہاں پر اس نے یہ بھی مجھے بتایا کہ میں آپ کو یہ اس لیے بھی گیفٹ کر رہا ہوں کہ آپ جس طریقے سے آپ نے ہمارے وزیرستان کا نام روشن کیا ہے جس طریقے سے آپ ہمارے وزیرستان کی نمائندگی کر رہی ہیں جس طریقے سے آپ ہمیں پیش کر رہی ہیں ہمارے وزیرستان کا چہرہ آپ دنیا کو دکھا رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت جو ہے خوشی کی بات ہے اب ہم پردیس میں رہنے والے ہم لوگ جو ہیں اکثر ہمارا جو سامنا ہوتا ہے مختلف ممالک سے آئے ہوئے لوگیاں آتے ہیں ہم ایک ساتھ رہتے ہیں تو وہ پہلے ہم سے سوال کیا کرتے تھے کہ وزیرستان کے لوگ کیسے ہیں آپ لوگ تو خواتین کے لیے آپ لوگ کی سوچ کیسی ہیں لیکن اب ہم بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ کسی میدانمی بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں ہماری خواتین ہر فیلڈ میں اپنی قبلیت کا لوہا منوار رہی ہیں اور ہم آپ کا حوالہ دیتے ہیں کہ یہ ہماری وزیرستان کی ہماری بہن بیٹی ہے اور اس کا کام آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے اپنا کام کر رہی ہیں یہ بہت خوشی کی بات ہوتی ہے کہ لوگ پہ پراؤڈ فیلڈ کرتے ہیں لوگ باقائدہ دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ ہماری وزیرستان کی بہن بیٹی ہے آپ یہ دیکھیں ہماری خواتین ایسی ہوتی ہیں اگر وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ بہت اچھے طریقے سے اپنی علاقے کے لیے کام کر سکتے ہیں تو یہ میرے لئے بہت خوشی کی بات ہے کہ مجھے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں پہلے جس طرح میں مجھے کرٹیسیزم کا سامنا ہوتا تھا کرٹیسائز کیا گیا اور اب مجھے سپورٹ کیا جا رہا ہے میرے کام کو دیکھ کے جو علاقے میں ان کے اثرات ہیں لوگ اب اس چیز کی اہمیت کو سمجھنے لگے ہیں اور آپ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں مجھے دعائے دے رہے ہیں تو یہ میرے لئے بہت خوشی کی بات ہوتی ہے آپ جتنے بھی سٹرگل کرتے ہیں جتنی بھی کوشش کرتے ہیں اور اس میں جب کوئی آپ کے لئے دعا کرتے ہیں کوئی آپ کے لئے اچھے الفاظ اچھے کلمات ادا کرتے ہیں تو آپ کی وہ ساری تقاور ختم ہو جاتی ہیں تو یہی مسئلہ یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے داد ملے میرے اچھے کام کو سپورٹ کیا جائے پریشیٹ کیا جائے اور یہاں پر میں اپنے ازبائی کا خصوصی طور پر شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں کہ اس نے مجھے اتنا اچھا سا پیارا سا کیمرہ گفٹ کیا ہے اور یقیناً ایسے کام سے ہمارا حصلہ بھی بلند ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم مزید اپنے کام کو بہتر کریں اچھے طریقے سے کریں مختلف جو ہمارے ایشوز ہیں اس کو اور بھی ہم ہائلائٹ کرنے کی کوشش کریں کیونکہ حوصلہ اچھے الفاظ وہ ایک ہمارے ساتھ ایک ہمارے شائر بائی ہیں وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ شائر اور صحافی جو ہیں یہ داد کے مستحی کوتے ہیں شائر کے لیے جب ان کی شائری کے بدلے صرف واہ واہ کیا جائے تو وہ بہت خوش ہوتا جاتا ہے وہ مزید جو ہے اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی اسی طرح صحافی بھی ہوتا ہے جو اتنی سٹرگل کرتے ہیں جو مختلف ومسائل آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں آلہ حکام کے سامنے لے کر آتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہیں وہ اپنی جان جو کمیڈالتے ہیں وہ مشکلات کا سامنا کرتے ہیں وہ مختلف جہتریٹس کا سامنا کرتے ہیں وہ اپنے کام کے ذریعے کیونکہ مختلف جو مسائل ہوتے ہیں ظاہری بات ہیں اس میں کسی کی مفادات جو ہیں وہ انوال ہوتے ہیں ان کو ٹیس پہنچتی ہیں تو وہ آپ کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں وہ آپ کے دشمن ہوتے ہیں جس میں صحافی کے ذاتی جو انٹرسٹ نہیں ہوتا وہ مسائل ہائلائٹ کرتا ہیں اس کی جو کوشش ہوتی ہیں وہ معاشرے کی اصلاح کرنی ہوتی ہیں جو معاشرے کا جو صحافی ہوتے ہیں یہ معاشرے کے آنکھ ناکان ہوتے ہیں یہ کائنی کی صورت میں ہوتے ہیں اور یہ اچھی چیز بھی اور بری چیز بھی جو ہو رہا ہوتا ہے وہ دکھا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو انتظامیہ کو جو ہمارے اعلی حکام ہیں اس کو آگاہ کرتے ہیں اس کی نوٹس میں لیتے ہیں مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن انڈائریکٹ طریقے سے صحافیوں کے دشمن بھی جو ہے وہ کافی لوگ بن جاتے ہیں وہ لوگ بن جاتے ہیں جن کے ان مسائل یا ان معاملات جو ہم ہائلائٹ کرتے ہیں ان کی پیچھے ان کے ذاتی مفادات ہوتے ہیں ان کو ٹیسٹ پونٹ دی ہے تو وہ انڈائریکٹ طریقے سے صحافیوں کے دشمن بن جاتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اس میں ہمارے ذاتی جو ہیں انٹرسٹ نہیں ہوتے ہمارے ذاتی مفادات نہیں ہوتے ہمارا جو مقصد ہوتا ہے صحافیوں کا وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم مسائل کو ہائلائٹ کریں مسائل کو سلوشن کی طرف لے کر آئے اور میرا جو مقصد ہے وہ ہے کنسٹرکٹیو جرنلیزم کہ ہم نہ صرف مسائل کو ہائلائٹ کریں بلکہ مسائل کو سلوشن کی طرف لے کر آئے تاکہ یہ مسائل جو ہم ہائلائٹ کر رہے ہیں جہاں پہ ایشو ہیں یہ سال بھی ہو جائے اور اس کا سلوشن بھی ہم بتائیں معاشرے کی اصلاح کریں معاشرے میں شعور لے کر آئے تو یہ صحافی کا کردار وہ کافی مشکل کام ہے کافی چیلنجز کا کام ہے اور پھر ہمارے ریڈزون ایریا میں صحافت کرنا مردوں کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے ان کو کافی مشکلات ہوتی ہیں اور پھر جب ہم بات خواتین کی کرتے ہیں تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی مشکلات ہوتی ہیں اور کتنی مشکلات کو ہم برداشت کرتے ہیں اور پھر بھی ہم اپنی سٹرکل جاری رکھتے ہیں تو یہ بہت بات کرنا بہت آسان ہے لیکن فیلڈ ورک کرنا فیلڈ میں یہ ساری مشکلات یہ چیلنجز برداشت کرنا یقیناً بہت بڑے دل گردے والا کام ہیں بہت مشکل کام ہیں ہمت والا کام ہے اس کے لئے آپ کو ہمت چاہیے ہوتا ہے اور پیرا ایسے مشکلات میں ایسے حالات میں جہاں پہ آپ جو ہیں کوئی آپ کے لئے اچھے الفاظ ادا کرتا ہے اچھے کلمات ادا کرتا ہے تو آپ کو حوصلہ ملتا ہے آپ کو تسلیم ملتی ہے آپ کو خوشی ہوتی ہے آپ کے لئے آپ کے دل میں ان لوگوں کی قدر بڑھ جاتی ہے اور جس طرح اس بائی نے یہ کیمرہ مجھے گیفٹ کیا ہے تو یقیناً اسے میرا حوصلہ بلند ہوا ہے میرے ان کے لئے نیک خواہشات دعائیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں فالو کرتے ہیں جو ہمارے ویڈیو پہ لائک کرتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہیں یہی لوگ ہیں جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں جو ہماری کامیابی کا سبب بنتے ہیں جو ہمارے ساتھ اس کام میں شریک ہوتے ہیں اور اس کام میں متفق ہوتے ہیں تو اس سے بڑی خوشی کی بات ایک صحافی کے لئے نہیں ہوتی جب ان کے ساتھ بیک پہ سپورٹ پہ اتنی زیادہ لوگ ہو اور میں اپنی جتنے بھی میرے فالو ورز ہیں جتنے بھی ایسی لوگ ہیں جن کو میرا کام اچھا لگتا ہے یا جو سمجھتے ہیں کس چیز کی ضرورت ہیں یہ کام جو ہیں یہ اہمیت کا حامل ہے اس پہ جو ہے کام ہونا چاہئے وہ تمام لوگ جو ہیں ان کی میں دل سے مشکور ہوں میں ان کا شکریہ دا کرتی ہوں ان کے لئے نیک واعشات کا اظہار کرتی ہوں جہاں بھی رہے خوش رہے میری دعائیں آپ لوگ کے ساتھ ہیں مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ